بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فور سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں بہت ہی مزیدار اچار گوشت کی ریسپی یہ بہت سمپل لیکن نہایت لذیذ بن کے تیار ہوتی ہے اور بہت ہی زیادہ پسند کی جاتی ہے جب کبھی آپ لوگوں کے گھر مہمان آئے ہوں تو ضرور اس کوئی کریے گا انشاءاللہ تعریفیں سننے کو ملیں گی چلیے بسم اللہ کرتے ہیں مزیدار سا ٹیسٹی سا اچار گوشت بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے سب سے پہلے لیا ہے دو کلو چکن اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے دو لیا ہوا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے تین پو ہمارے پاس دہی ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے دہی کو ہم نے اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہوا ہے دو کلو چکن ہے ویسے تو ایک کلو اس میں دہی جائے گی لیکن ہم نے تھوڑی سی کم ایڈ کی ہے دہی کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس 3 ٹیبل سپون ادرک اور لیسن کا پیسٹ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اچار گوشت میں بہت زیادہ چیزیں نہیں جاتی ہیں صرف دو ایک چیزوں سے یہ بن کے تیار ہو جاتا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے 3 ٹیبل سپون ہمارے پاس اچار گوشت ہے یہ آپ کو کسی بھی بڑے جنرل سٹور سے بہ آسانی مل جائے گا اور یہاں پر اچار گوشت مسالے کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہمیں اسے اچھی طرح سے مکس کر دینا ہوگا آپ لوگ بھی ہاتھوں سے کریے گا بہت ہی آسانی سے ہو جائے گا اور چکن کے اندر تک یہ مسالے لگ جائیں گے اور آپ لوگوں کے جو ہاتھ ہیں وہ اچھی طرح سے صاف ہونے چاہیے یہاں پر آپ دیکھئے اچار گوشت مسالہ بہت اچھی طرح سے چکن میں مکس ہو چکا ہے یہاں پر آپ لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ اس میں سپائسز کیوں نہیں ایڈ کیے تو میں آپ کو کلیر کرتی چلوں کہ اچار گوشت مسالہ میں سارے سپائسز موجود ہوتے ہیں اس لیے اس میں سپائسز جو ہیں وہ بلکل بھی نہیں ایڈ کیے جاتے اور اب ہم اسے رکھتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے تاکہ یہ اچھی طرح سے میرینیٹ ہو جائے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ اس کو فوراں سے پکا سکتے ہیں اور دوسری طرف ہم لیں گے ایک عدد کڈاہی اور اس میں ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون کوکنگ آئل کوکنگ آئل یہاں پر بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ ٹیماتر تین عدد ہم نے بڑے سائز کے ٹیماتر لیے ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور یہاں پر ہم اس کی ٹیماتر پیوری تیار کریں گے آپ لوگ چاہیں تو ٹیماتر کا پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں اس کو یہاں پر ہم نے اتنا پکانا ہے کہ یہ کیچپ کسی فارم میں آ جائے اور اب ہم اسے یہاں پر کور کر کے پکائیں گے بلکل لو فلیگ پہ اور یہاں پر دوسری طرف ہم ہاری مرچوں کی فیلنگ تیار کر لیتے ہیں یہاں پر ہم سب سے پہلے لیں گے اچار گوشت مسالہ 3 ٹیبل سپون اور اس میں ہم ایک لیمن کا جوس ایڈ کر دیں گے اور اسے اچھی طرح سے ہم مکس کر دیں گے یہاں پر مسالہ جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور یہاں پر ہم نے لی ہے ساتھ سے آتھ اڈتھ ہری مرچیں اور ہری مرچیں جو لینی ہیں وہ بڑے سائز کی لینی ہیں اور تھوڑی سی موٹی لینی ہیں اور اب ہم اس کو کٹ لگا لیتے ہیں یہاں پر ہم نے جسٹ اس کو ایک سائٹ سے ہی کٹ لگانا ہے اور بہت زیادہ کٹ ہم نے نہیں لگانا ورنہ مرچیں جو ہیں وہ کھل جائیں گی اور ٹوٹ جائیں گی یہ دیکھئے یہ کٹ لگ چکا ہے اور چمچ کی بیک سائٹ سے آپ لوگوں نے اس کے اندر سے بیج نکال دینے ہیں یہاں پر آپ دیکھئے کہ بیج جو ہیں وہ سارے نکل چکے ہیں اور اب ہم اس میں مسالہ بھر دیں گے اچھی طرح سے یہاں جی ایک مرچ کو ہم نے فل کر دیا ہوا ہے اسی طرح ہم ساری کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسس یہاں پر ہو چکے ہیں پانچ سے سات منٹ ان ٹماتروں کو کور کیے ہوئے اور اب ہم اسے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹماتر کی چٹنی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے یہ ٹماتر تھوڑے سے کچھے تھے اس لیے انہوں نے ٹائم زیادہ لیا ہے آپ لوگ دوسری ٹماتر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے آپ کے ٹائم کی بچت بھی ہو جائے گی اور ٹماتر بھی بہت جلدی گھل جائیں گے اس کو اب ہم سائٹ پہ کرتے ہیں اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسس میں اور یہاں پر دوسری طرف ہم ایک اور کڑا ہی لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک کپ کوکنگ آئل کوکنگ آئل یہاں پر بہت اچھی طرح سے گم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ چکن جو کہ ہم نے میریڈیٹ کر کے رکھا ہوا تھا اس کو ادھا گھنٹہ ہو چکا ہے چکن کو ڈالنے کے بعد ہم نے اب اس چکن کی بنائی کرنی ہے اچھی طرح سے یہاں پر یہ دہی اپنا بہت سارا پانی چھوڑے گی آپ نے پانی اس میں بالکل بھی نہیں ایڈ کرنا اور یہاں پر چولے کا جو فلیم ہے اس کو میڈیم کر کے اس چکن کی ہم اچھی طرح سے بنائی کر لیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن میں کتنا زیادہ پانی موجود ہے اس میں ہم نے پانی بالکل بھی نہیں ڈالا دہی کا جو پانی ہے وہ ہے اس میں اور اسی پانی میں ہم چکن کو اچھی طرح سے گھلا لیں گے یہاں پر ہم نے اس کو کور کر کے پکانا ہے بارہ سے پندرہ منٹ کے لیے اور یہاں پر چولے کا جو فلیم ہے وہ میڈیم ہونا چاہیے یہاں پر بارہ منٹ ہو چکے ہیں اس کو میڈیم فلیم پر کور کیے ہوئے اور اب ہم اسے کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو دیکھئے یہاں پر پانی کتنے اچھے سے خوشک ہو رہا ہے اور چکن بھی ہمارا بہت اچھی طرح سے گل چکا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ٹوماٹر پیوری جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھی ہوئی تھی اور اس چکن کی ہم یہاں پر اچھی طرح سے بنائی کر لیں گے یہاں پر چکن کو بونتے ہوئے پانچ سے سات منٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آئل جو ہے وہ سیپرٹ ہونے لگ چکا اس کا مطلب چکن جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے بن چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ ہری مرچے جن کو ہم نے فل کر کے رکھا ہوا تھا اور اس کے اوپر ہم سیٹ کرتے جائیں گے اور ان کو یہاں پر اب ہم کور کر کے رکھیں گے بلکل لو فلیم پر دو سے تین منٹ کے لیے تاکہ جو ہری مرچے ہیں وہ بھی اچھے سے سوفٹ ہو جائیں یعنی جی یہاں پر دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اس کو بلکل لو فلیم پر کور کیے ہوئے اور اب ہم اسے کھول لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہری مرچے جو ہیں وہ بہت اچھے سے سوفٹ ہو چکی ہیں اور اب ہم یہاں پر فلیم کو آف کرتے ہیں اور اس کے اوپر ڈالیں گے ہمارا دنیا اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے یہ جولین کٹ کیا ہوا ادرک اور اب ہم اس میں ڈالیں گے لیمن کے سلائسز اچار گوشت ہمارا بن کے ریڈی ہو چکا ہے چلتے ہیں فائنلو کی طرف آپ لوگوں کو پلیٹ میں نکال کے دکھاتے ہیں کہ یہ کیسا بنا ہے تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ تیار ہے مزیدار سا شاندار سا خوشبودار سا اچار گوشت بن کے ریڈی ہو چکا ہے اسے آپ کھویں تندوری روٹی کے ساتھ یا نان کے ساتھ یہ بہت تیسٹی لگنے والا ہے بنا کے مہمانوں کے سامنے رکھیے گا اور اپنے دسترخان کی زینت کو بڑھا دیجئے گا اور مجھے پوری امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو اسے لائک کریے گا میرے چینل پر نئے آئے ہیں سبسکرائب کیے بنا مت چاہیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ